خلافت عثمانیہ کے چونتیسویں خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی اپنے دور کے ایک بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں آپ کے دور خلافت میں استمبول سے مدینہ شریف تک ایک ٹرین سرویس شروع کی گئی آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی سٹیشن کے نام سے مشہور ہے اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا مکمل تیاریاں ہونے کے بعد جب مدینہ شریف میں ترکی سٹیشن پر سلطان عبدالحمید کو اپننگ گلی بلایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بہت زیادہ آوازیں نکال رہے ہیں تو سلطان عبدالحمید غزبناک ہوئے اور کچھرہ اٹھا کر انجن کو دے مارا اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں تین اتنی آواز تقریباً سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے جو ترکی سٹیشن کے نام سے مشہور ہے اس قدر عدب کہ وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے تو سوچو وہ کس قدر اپنے محبوب سے محبت فرماتے ہوئے یہ عشق تھا یہ عدب تھا جو ان کے سینوں میں موجزن تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق عدب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعدب شہر کی حاضری نصیب فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد زویب کو دیجی اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ